موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج بیس جولائی ہے بیس جولائی کو نور مقدم کا قتل ہوا اس کیس پہ کافی پورے ملک میں یہ ایشو بنا رہا اس حوالے سے کافی ایکٹیوٹیز ہوئی اور آج یہ سچویشن ہے کہ یہ کیس کس پوزیشن میں ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایرم محمدتاز صاحبہ جو کے فیملی فرنڈ ہے نور مقدم کی کیس کی کیا سچویشن ہے اس وقت کیا اس فیملی کو انصاف ملا اس حوالے سے بات کریں گے تو یہ بتائیں کہ یہ ابھی لیٹسٹ کیا سچویشن ہے اس کیس کی آپ بڑا اس میں کام ہے وہ آپ نے بڑی محنت کی ہے تو کیا بتائیں گے ناظرین کو لیکن یہ پچھلے سال بیس جولائے کو یہ بہیمانہ قتل تشدد کے بعد ایک جوان بچی کا یہ نور مقدمز اور جعفرز فیملی فرنڈ بھی تھے یہ بچے کھٹے سکول میں پڑتے تھے مطلب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس دردناک طریقے سے ظاہر جعفر جو کہ قاتل ہے کہ کس طرح اس نے پلاننگ کی اور کس طرح اس بچی کو بلا کے اور ایک طرح سے کڈنیپ کر کے اس کا قتل کیا اور ہم فالو کرتے رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں یہ کیس اتنا ہوا اور ایک طرح سے پاکستان کی بدنامی کا باعث ہی بنا کہ دارالحکومت کے اندر سیکیورٹی اتنی ویک ہے اور اردگرد کیس ہے جب اس دو دن تک حب سے بیجا میں اس بچی کو رکھا گیا وہ اس کے جنسی تشدد اس پر کر رہا تھا اس کے جسم کو کاٹ رہا تھا تو اس کی چیخیں اور آہیں اس کے اردگرد کیس جو اس کے ہمسائیوں کو نہیں پہنچی میں تو یہ حیران ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ کے گھر جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو کاٹا جائے اور جب اس نے چھلانگ ماری کہ وہاں کا جو سٹاف ہے سب ہے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے ہی خال میں اپنی بچے اپنی بزنسز اس میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں کسی کے درد کی کوئی پروائی نہیں ہے اگر بروقت نیبرز ہمسائے حالانکہ بتایا تو ہمسائیوں نہیں ہے لیکن جب وہ بچی چیخ رہی تھی درد سے بلبلا رہی تھی تو تب کوئی کسی نے پولیس کو فان ٹیونی کی تو سیشن کوٹ سے زاہر جعفر کو سزائے موت ہو چکی ہے لیکن زاہر جعفر فیملی جو ہے بہت ہی امیر فیملی ہے انفلونشل فیملی ہے اب جو انہوں نے ہائے کوٹ میں اپیل کر دی ہے لیکن اپیل پہ بھی اتنی تاخیر سے جو ان کو تاریخ ملتی ہے تو یہ اتنا بڑا ٹراما ہے اتنی بڑی عذیت سے یہ ماں باپ اور پورا خاندان نور کا گزرتے ہیں کہ ابھی تک اس کو سزائے موت ہوگی ہے اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اگر ہماری جوڈیشری رات کے بارہ مجھے اپنا کوٹ کھول سکتی ہے ایسے جرم کے لیے جو ابھی سرزد ہی نہیں ہوا تو ایسی بچی جس کو سارا ایویڈنس موجود ہے اور اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اتنی جلدی اس کی ٹرائل ہوئی تو ابھی ہائے کوٹ میں اتنی لمبی لمبی تاریخیں دینے کا مقصد سمجھ نہیں آتا اور پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تشدد پور تشدد واقعات قصور کا واقعات دیکھ لیں زینب کا قتل دیکھ لیں اس کا دیکھ لیں ابھی کراچی میں جو بچیاں ہیں بچیوں عورتوں کے اوپر جو ایسے جو تشدد بھرے جو جرائم ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس اضافے کا ذمہ دار میں ایوانوں میں بیٹھے وے ان پولیٹیشنز کو کروں گی جو صرف اور صرف اپنی کرسی کا سوچتے ہیں آج تک انہوں نے جوڈیشل ریفارمز کا نہیں سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنا جوڈیشل ریفارمز انٹریڈیوز نہیں کر سکتے ہر کوئی آتا ہے اپنی کرسی کا اس بارے میں سوچتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم ایک غریب کو اور امیر کو ایک جیسا یقصہ انصاف نہیں دلواز سکتے اب جب تک نہیں ہوگا یہی ہوتا ہے امیر پیسے دے کے چھوٹ جاتا ہے وہ دیکھیں عثمان جو تھا جس نے ایک یانگ سے کپل کو بھرنا کیا اور ان کی عزت اڑائی اس کا کیا ہوا کہ وہ درک کے مارے خوف کے مارے کیا ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ گئے لیکن گورمنٹ نے پھر انٹروین کیا اور اس کو سزا ہوئی جب تک قرار واقع سزا نہیں دی جائے گی جب تک سپیڈی جسٹس نہیں دیا جائے گا تو یہ تو بڑھاوا آتا رہے گا مطلب کون سیاں شہر ہے پاکستان میں جہاں پہ کوئی عورت کوئی بچی کوئی بوڑی حتیٰ کہ قبر میں ایک مردہ عورت بھی محفوظ نہیں ہے تو یہ لمائی فکریہ ہے ہم سب کے لیے ہر گھر میں موجود جو نور ہے ہمیں اپنی نور کے بارے میں سوچنا ہے ایک نور تو چلی گئی ابھی باقی جو نور ہر گھر میں موجود ہیں اس کا مستقبل کیا محفوظ ہے یہ سوال میں اپنی جوڈشری سے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے اور ایوانوں میں بیٹھے بڑے بڑے پولیٹیشن سے جو صرف اور صرف اپنی پیسہ بنانے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں ملک کا غام کسی کو نہیں ہے اگر ملک کا غام ہوتا تو سب سے پہلے انصاف کی وہ بات کرتے سب سے پہلے غریب اور امیر کے لیے ایک ہی قانون ہوتا نہ کہ غریب کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی چوریوں میں بند میں گئی یہاں پہ اڈیارہ جیل بھی جانے کا اتفاق ہوا چھوٹی چھوٹی چوریوں میں چھوٹے چھوٹی جرائم میں جی ان کو زمانت دینے کے پاس ان کے لیے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ جیل میں پڑے سڑ رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے جو جرائم پیشہ جو نون پوری دنیا کے انٹرنیشنل جو ہیں کرپٹ لوگ ہیں ان کو آپ حکومت میں لے آتے ہیں یہ کہاں کہیں صاف ہے یہ میں ادلیہ سے پوچھنا چاہتی ہوں یہ میں اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بڑا مجرم ہوگا اس کو آپ حکومت میں لے آئیں گے یہ کیا پریسیڈنٹ آپ سیٹ کر رہے ہیں یہ کیا مثال آپ سیٹ کر رہے ہیں کہ چھوٹا جرم نہیں کرو بڑا جرم کرو اور پکڑے نہ جاؤ بکاوز تمہیں تو ہم ایوانے بالا میں لے آئیں گے ہمیں جتنا تم بڑا وہاں پہ لوٹ خسوٹ کا بزار گرم کرو گے وہ اتنا ہی تمہاری کرسی انچی ہوتی جائے گی یہ ابھی جو ہمارے ملکی پولٹکس جو چل رہی ہیں جو منڈی لگی ہوئی ہے جو خرید و فروخت ہو رہی ہے یہ کیا ہم اپنے آنے والی نسل کو بتا رہے ہیں کہ صرف جس کا جتنا پیسہ آؤ پاکستان کی بولی لگاؤ اور پاکستان کو بیش دو یہ لمحہ فکریہ ہے ہر پاکستانی کے لیے یہ صرف نور کی بات نہیں ہو رہی ہر گھر میں موجود جو نور ہے اس کا مستقبل دعو پہ لگ چکا ہے جب ایسے بھیڑیے آوانوں میں بیٹھیں گے تو کوئی بھی نور محفوظ نہیں ہے اور یہ آگ جو نور مقدم کے گھر لگی ہے یہ آگ ہر گھر کے قریب جاتی جا رہی ہے اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سیول سیزائیٹی کو آپ کا کیا پیغام ہے اور عام پاکستانی کو یا عام شہری کو کیا پیغام ہے اس طرح سے یہ بروٹل مڈر ہوا ہے اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے میں تو ہر پاکستانی کو یہی کہوں گی سب سے پہلے ہمیں سوشلی بوائکوٹ کرنا ہے اور ماں کو اور والدین کو اپنے بچوں کی تربیت آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ہم جو اتنا کامپلیکس احساس کمتری میں ہو ہیں کہ امیر گھروں میں ملنا بچوں کو بھیجنا اور یہ گیجٹس یہ ٹیکنالوجی کا بیجا جو استعمال ہوتا ہے کچھے ناپختہ ذہنوں کو ہم عمر سے پہلے ایسی ایسی چیزیں جب بچے دیکھ لیتے ہیں تو وہ کیا کریں گے ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کے دوست کیسے ہیں ان کے خاندان کیسے ہیں اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں آپ کے بچے کا اور یہ جو موڈرن بننے کے لیے کہ آپ پارٹیز میں اپنے لڑکوں کو اور لڑکیوں صرف لڑکیوں کی بات نہیں ہے لڑکوں کو بھی اتنی ہی حفاظت کی ضرورت ہے اتنی ہی گائیڈنس کی ضرورت ہے بکوز وہ لڑکے ہی ہیں اور ماں کو میں کہوں گی جو انوکھے لادلے جو آپ ان کو بگاڑ دیتی ہیں اور ایسی تربیت کرتی ہیں کہ آپ کے لیے دنیا بنی ہے اور عورت پاؤں کی جوتی ہے یہ کونسپ یہ اس ماں کا قصور ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کی ہے کہ اس کے لیے ہر بچی پاؤں کی جوتی ہے میں دیکھتی ہوں اتنا زیادہ ابیوز ہے اتنا زیادہ ڈرگز ہے میک ایڈوکیشنس تو مجھے پتا ہے کہ اسلامباد کے جو تعلیمی اداروں کے جو حالات ہیں بہت الارمنگ ہے کہ سکسٹی پرسنٹ سال کی تمیز ختم ہو چکی ہے جب آپ دین سے دوری ہوگی اور آپ امیر بائیخ روک بننے کی کوشش کریں گے تو یہ ہے لمائی فکریہ پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ یہ جو عبرتناک سزا جب تک ظاہر جعفر کو نہیں ملے گی ہمیں ایک ٹیسٹ کیس ہے گورمنڈ کے لیے بھی اور سب بڑے اداروں کے لیے سب ایوانوں کے لیے کہ جب تک اس کو عبرتناک سزا نہیں ملے گی ایک امیر گھر کے بچے بگڑے وے لادلے کو عبرتناک سزا نہیں ملے گی تو اس میں کمی نہیں آئے گی اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے دونوں ماں اور باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اچھی تربیت کریں ان پر نظر رکھیں کہ آپ کا بچہ کہاں اٹھ بیٹ رہا ہے اور ایسے لوگوں کو جو حرام کھا رہے ہیں اور حرام کمائی سے عاشی کرتے ہیں اور پاٹیاں کرتے ہیں ایسے لوگوں سے اپنے بچوں کو بالکل ملنا جلنا نہ کریں آپ خود بھی جب نہیں کریں گے تو بچہ تو وہی کرتا ہے جو ماں آپ دیکھتے ہیں لیکن ہمیں ہوتا ہے کہ آج کل بڑے فخر سے لوگ جاتے ہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں تو اس کو جانتا ہوں حلال کھانے کی ترغیب دیں قرآن کی تعلیم عام کریں اور بچہ وہی سیکھتا ہے جو اپنے ماں آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے میرا یہی پیغام ہے ہر پاکستانی کے لیے کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے آپ کے بچے ہیں تو پلیز پہلے خود اچھے رول موڈل بنیں اپنے بچے کی تربیت پہ دیں فوکس کریں صرف بچیوں کی بھی بچوں کی بھی تربیت پہ فوکس کریں کہ یہ ہماری بگاڑ جو سوسائٹی میں آ چکا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں ناظرین آپ نے باتیں سنی ہیں ایرے ممتاز صاحبہ کی ایرے ممتاز صاحبہ ایڈیوکنسٹ نے اور اس کے ساتھ یہ ہماری آئیٹس ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے اس کیس کو بہت زیادہ آئیلائٹ کیا بڑی انہوں نے محنت کی ان کے ساتھ پورا ایک جو ان کے کولیگز ہیں انہوں نے بھی اس کیس کو زندہ رکھا ہوا اور آج یہ سیشن کورٹ سے صاحبہ ہوت ہوئی ہے ظاہر جعفر کو اور یہ اب آئی کورٹ میں کیس ہے اس پہ بھی اس والے سے یہ انہوں نے آج ایک پروٹسٹ بھی کیا ہے اس والے سے اور پوری وہ کیس ڈیٹیلز بھی تمام سیکشنز کو بیجی ہیں تو ناظرین ضرورت اس سمر کی ہے کہ اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے ارم امتا صاحبہ جیسی شخصیات ہمارے ملک میں ملک و قوم کے لیے کام کریں اور یہ مل جل کر جتنے بھی اس ذہن کے لوگ ہیں وہ مل جل کر ریفارمز کریں خصوص گورنمنٹ سیکٹر ریفارمز ہونے چاہیے ہمارے لا اور لیجسلیشن میں ریفارمز ہونے چاہیے مزید بہتری لانی چاہیے اور مزید ایسے کوانیر بنانے چاہیے تاکہ اس قسم کے واقعات کا تدارک ہو سکے یہ انتہائی بروٹل قتل ہے اس کی پورے ملک میں اور انٹرنیشنل سطح میں مضمت کی گئی ہے اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کی سزا کے والے سے ایک ایک مثال سیٹ کی جائے اور اس کے ساتھ ہی آج کی پرامے میں آپ کا محضبان چود تارک حمزہ جاز چاہتا ہوں اللہ حافظ